اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امیدہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہم لوگ بلکل ٹھیک ہے اور ہم دلیلہ آج میں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ ہمیں بس کچھ بکس پڑھی ہیں لیکن جو یہ بک ہے یہ آدمیل سپیشلی آپ کے لئے نکالی ہے کیوں آپ دیکھ رہے ہوں گے اس بک کا مانے بیک اس لئے کیے تاکہ آپ کو تھوڑ سے سرپرائزنگ بھی رہے اس بک میں آپ کو نظر آرہا ہوگا نصیم حجازی کی ایک کتاب ہے اور اس میں جو ہے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کتاب کی جس ایک چھوٹی سی سٹوری یعنی کہ جو بھی اس کتاب میں دیا گیا ہے نصیم حجازی صاحب نے لکھا ہے میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں نصیم حجازی آپ جانتے ہیں کہ وہ مشہور ہیں وہ اپنے تاریخی نوولز کے لحاظ سے تو یہ بھی نوول ہی ہے اور تاریخی ہی ہے تو ہم ریویل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کونسی کتاب ہے تو یہ دیکھیں جی آج ہمارے پاس کتاب ہے جی محمد بن قاسم نصیم حجازی کی کلم سے لکھی گئی ہے تو اس کتاب میں جو ہے میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں کہ اس کی بیسیکلی سٹوری کیا ہے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو جاہاں ہمیں اس کتاب کا ریویو بھی دیں گے آج کی اس ویڈیو میں سیف اٹھ سیف ہم آپ کو دینے جا رہے ہیں اس کتاب کیا ایک سمجھنے ون لائن ہے کہ اس کتاب کی سمری بیسیکلی نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا محمد بن قاسم ہے نصیم حجازی نے لکھا ہے کلم شاندار ان کا لکھتا ہے جب بھی لکھتا ہے محمد بن قاسم آپ کو نام سے پتہ چل رہا ہے کہ اس جنرل کی کہانی ہے جس نے سندھ کو فتح کیا اور سب سے کم عمر فاتح یعنی کہ سپیس الار ہے دنیا کا ستنہ سال کی عمر میں انہوں نے سندھ پہ فتح حاصل کی تو اس کتاب کی جو یہ دیکھیں دو حصے ہیں ٹائٹل بھی زبردست ہے الحمدللہ ماشاءاللہ اور اس کتاب کی دیکھیں دو حصے ہیں اور پہلا حصہ دیکھیں ناہید ہے دوسرا حصہ کم سندھ اور نوجوان سلا ناہید کے حصے میں جو ہے نا یہ سارا ہندوستان تو وہ سارے واقعات جو کے یعنی کہ ادھر کے حالات کو واضح کر رہے ہیں اور اس کہانی میں اس باب میں جو ہے حصے میں اس کے مختلف باب ہیں آپ کے سامنے اس کے ان حصے یعنی کہ پہلے حصے میں جو ہے ہمارے پاس یہ بتایا گیا ہے کہ ایک خاندان ہے اور وہ جب یہاں پہ یعنی کہ تاجنہ کا خاندان تھا تو اور وہ ہندوستان میں رہنے لگ گیا اور جب وہ جو ہے عرب میں یعنی کہ مدینہ وغیرہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو تو ان کے ساتھ جو سارے واقعات ہوتے ہیں کس طرح سے وہ جاتے ہیں کس طرح سے ان کی مدد ہوتی ہے اور کس طرح سے ان کے پر ڈاکو وغیرہ کا وہ ہوتا ہے وہ سارے چیزیں اس حصے میں بیانتی گئی ہیں اسی حصے میں پھر یہ دیکھیں ناہید ہے کیونکہ یہ اس کا مین کریکٹر اس حصے کا ناہید جو ہے وہ یعنی کہ اسے خاندان کی ایک لڑکی ہے اور اس کا ہی وہ خط تھا جو اس نے اپنے یعنی کہ اسے بعد میں چوٹ بھی لگتی ہے اور اس کا ہی وہ خط مشہور ہے کہ اس نے اپنے خون سے رکھا حجاج بن یوسف کو اور یہ پھر دوسرے حصے میں جو ہے ہمارے پاس کمسن اور نوجوان سالار میں جو حجاج بن یوسف کے پاس یہ خط پہنچ چکا ہوتا ہے اور وہ اس خط کو پڑھ کے محمد بن قاسم کو اپنے سیوہ سالار کے طور پر بھیجتا ہے ہندوستان اور یہ پھر اس کی مختلف جو ہے درجہ پہ درجہ جو ہے فتحات کے سلسل ہیں یہ تمام یہ دیکھیں پہلے تو پیس لفز میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے یہ تحریک کیسے ملی اب اس کے جو پیس لفز میں آپ نظر آ رہے ہوگا کہ یہ ڈائٹن نے اپنی خیالات کا ظاہر کیا کہ انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے اس نوول کو لکھنے کی تحریک کیسے ملی مختلف خطوط آئے کارین نے دیئے اور ان کی کچھ دوستوں نے انہیں خطوط لکھے کہ آپ کو محمد بن قاسم پہ بھی لکھنا چاہیے یہ سارا اس پہ ہے پھر یہ واقعہ وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے ہم نوول یہاں پہ کہ ہمارے پاس جو پورا پہلے تو اس جزیرے کے سرندی جو اس کی پہلے انہوں نے بتایا کہ وہ کہاں پہ واقعہ ہے اور ہندوستان میں اس علاقے میں واقعہ ہے اور پھر ادھر جو مختلف واقعات ہوئے وہ چیزیں ہیں یہ کزاک آگئے یعنی کہ اس کے مطلب جو ہمارے پاس باب آتے ہیں پھر آہستہ آہستہ جب یہ قیدی بن گئے مسلمان اور ادھر کی یہ واقعات ہیں اس میں کہ وہ ان کے ساتھ کیا کیا برطاو کیا گیا ہندوستان میں راج داہر نے کس طرح سے ایک اسم کی ہیپکریسی دکھائی کس طرح سے وہ مسلمانوں کے سامنے جو ہے اچھا بند رہا اور اصل میں وہ مسلمانوں کو ہی قید میں دکھتا رہا پھر یہ حجاج بھن یوسف کا آگیا کہ جی اس میں جو ہے محمد بن کاسند کو جو ہے سیپس الار بنا کے بھیجا اور خلیفہ ولید آئے یعنی کہ انہوں نے بھی اسے اگری کر لیا اس کو بھیج دیا اور پھر یہاں پہ جو ہے خالد اور یہ بلحسن جو ہے اس میں بہت اچھا کریکٹر ہے اس کا توسٹ بنتا ہے اور بہت اچھی کہانی ہے لکھی ہوئی اور آئینڈ کا جو یہ آخری جو باب ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ اس میں جو ہے محمد بن کاسند کو اس وقت کے خلیفہ سلیمان جو تھے ان کو ان کی طرف سے جو ہے اس کو پیغام ملتا ہے کہ وہ جلد سے جلد آئے اور وہ پھر جلد سے جلد پہنچتا ہے اس کے حکم کے مطابق اور اس کو وہاں پہ جو قتل کر دیا جاتا ہے لیکن پھر اس کی وقت جو ہے جب وہ اسے قتل کر دیا جاتا ہے تو اسے اس کا دوست یہ زبیل زبیل بھی بہت اس کا اچھا دوست ہوتا ہے اس کہانی میں یعنی کہ نوول میں تو یہ جو اس کے زبیل دوست ہوتا ہے یہ اس کو یعنی کہ بہت خلیفہ کے ہی حکم سے یعنی کہ انہی کئی خط لے کے پہنچتا ہے لیکن اس سے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور جو ہے محمد بن قاسم جو ہے وہ شہید کر دی جاتے ہیں یہ قدر کر دی جاتے ہیں اور یہ کہنے کہ یہ ایک کہانی ہے جو ایک نوجوان سپہ سلائر کی پوری لائف سٹوری کو بیان کرتی ہیں اور اس طرح سے ہے کہ اس میں ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف انہوں نے اپنے ہی کلم سے لکھیا اور انہوں نے کئی جنگوں پر انہیں حوالجات بھی دیا ہے کہ اس طرح سے ہے یا اس طرح سے بھی کئی مورخوں یہ بھی لکھا ہے یہ بھی لکھا ہے تو ایک ایسے محمد بن قاسم کی لائف ہسٹری ہے یا بائیوگرافی ہے بائیوگرافی تو نہیں کہیں گے تو یعنی کہ ان کی ایسی لائف سٹوری بیان کی گئی ہے ایسے اندار میں کیسے لگتا ہے کہ ہم وہی پہ موجود ہیں تلواروں کی وہی جنگانیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے شائل سے لکھی ہے نسیم حجازی نے اپنے جو کلم خوب استعمال کیا ہے بالکل خوب استعمال کی اور وہ اسی وجہ سے تو تاریخ نوز میں مشہور ہے دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور اگلی ویڈیو کے لئے اندزار ضرور کیجئے گا ہمارے جاتھ لیے گا اور اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کتاب کا ریویو دیں گے کہ اس میں ہمیں کیا چیز سب سے اچھ لے گی اور ہمیں کس چیز میں تھوڑا زیادہ مزا آیا